السلام علیکم ویلکم ٹو لکھنو کوپک آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جانے والی ریسپی شیئر کروں گی یہ پالک پنیر کی ایسی ریسپی ہے کہ اس میں آپ کو نہ اسے اُبالنا ہے نہ ہی آپ کو اسے مکسر میں پیسنے کا جنجٹ ہے اس ٹائل سے آپ ایک بار پالک پنیر بنا کر دیکھیں ضرور سے آپ کو بسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے 500 گرامز پالک لیا ہے اسے میں نے اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا ہے اب یہ کٹ کرنے کے بعد اب یہ 300 گرامز ہے اس کے بعد پنیر میں نے لیا ہے 250 گرامز اسے میں نے کیوپ کی سائز میں کٹ کر لیا ہے میں نے لسن لیا ہے 12 سے 15 پیس ہیں ادرک لیا ہے ایک انچ کے ٹکڑا ہے ہرمش لیا ہے دو ہے ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ نمک ہے آپ نمک اپنی ٹیس کے اکورڈنگ ڈالیں ایک میڈیم سائز کی پیاس دیئے اسے میں نے باریک چوپ کر لیا ہے دو ٹماٹر لیا ہے میڈیم سائز کے اسے میں نے کٹ کر لیا ہے اس میں اوائل میں نے لیا ہے 4-5 ٹیبل سپون 1-5 ٹیسپون ہم گرم مسالہ پاوڈر لیں گے اور 1 ٹیسپون کسوری میتھی لیں گے ملائی میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون آفٹرش کرین بھی یوز کر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک امام دستہ لیں گے اس میں ہم ادرک لسن اور ہری مرچے ڈال کر اسے ہمیں اچھے سے کرش کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ ڈالیں گے ادرک لسن تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں کرش ہو گئے اس طرح سے میں کرش کرنا ہے سب سے پہلے ہم کڑھائی میں اوائل ڈالیں گے اور اس میں پنیر ڈال کر فرائی کر لیں گے پنیر کو ہم 2-3 منٹھی فرائی کریں گے یہ دیکھیں بہت لائٹ سا گولڈن فرائی کیا ہے میں نے اس کے بعد اوائل میں ہم زیرہ ڈالیں گے اور زیرہ جب تھوڑا سوٹی ہو جاتا ہے جو ہم نے ادرک لسن اور ہری مرچی کو کرش کیا تھا وہ ہم اٹ کر دیں گے اوائل میں اور اسے بھون لیں گے اس کے بعد ہم پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو ہم سوفٹ ہونے تک ٹرائی کریں گے اس کے بعد ٹیماٹر ایٹ کریں گے اور نمک اس سے ہم چلا کر پانچ منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے تاکہ ٹیماٹر سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ کے بعد ہم پالک ایٹ کریں گے پالک ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے دو تین منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے تاکہ پالک سوفٹ ہو جائے ہم پالک میں ون فور ٹی سپون چینی بھی ایٹ کریں گے کیونکہ چینی ایٹ کرنے سے گرین کوئی بھی سبزیاں ہوتی ہیں اس کا کلر نہیں خراب ہوتا ہے چینی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے ڈھگ دیں گے اور اسے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ پالک سوفٹ ہو جائے اب دیکھیں پالک سوفٹ ہو چکی ہے اب اس ٹائم ہم اس میں پانیر ایٹ کریں گے اور پانیر کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے صرف ڈھگ دیں گے یہ دیکھیں پالک سے کافی پانی ریلیز ہوا ہے کسوری میتھی اور گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور اسے بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس میں ملائی ایٹ کریں گے اور اسے کافی اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ اس سے اوائل نہ ریلیز ہو جائے یہ دیکھیں اوائل الگ ہو گیا ہے اب ہم اسے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں پالک بنیر کتنی اچھی بنی ہے سوفٹ ہو گئی یہ بالکل اور بہت ہی سوندھی سوندھی سے خوشبو آ رہی ہے آپ اسے پناہیں اتنی ایزلی یہ بن جاتی ہے کہ آپ کو اس میں زیادہ کوئی محنت بھی نہیں کرنی ہے اور ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا منت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اللہ حافظ